بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم اور پاکستان کے سیاسی افق پر ایک اور ستارہ چمکنے لگا اور اس ستارے کا نام دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی تھی اور اب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی بنیاد رکھ دی گئی ہے پشاور میں ایک مقامی شادی حال میں تقریب منعقد ہوئی اور تقریباً کوئی تیس ممبران اس تقریب میں شریک ہوئے بشمول پرویس خٹک کے اور بتایا یہ گیا کہ ستاون ممبران نے اس نئی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے جو لوگ اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں جو ان کا سیاسی مستقبل ہے وہ تو بیلال وقت بتائے گا لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے اگر ہم ان کی بات کریں تو شروع کریں گے ہم لوگ پرویس خٹک صاحب سے جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اس کے بعد محمود خان صاحب سابق وزیر اعلیٰ وہ بھی وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ دیکھا جائے تو اشتیاق اورمر صاحب وہاں موجود تھے جو سابق وزیر جنگلات ہیں ڈاکٹر امجد علی صاحب جو کہ سابق وزیر ہاؤسنگ ہے وہ وہاں موجود تھے ساتھ ہی ساتھ مہبولا صاحب وہاں پر موجود تھے جو سابق لائف سٹاک کے منسٹر ہیں ملک قاسم صاحب پہلے جرہان جات کے وزیر رہ چکے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے انور زیب خان زکاة و عشر کے منسٹر تھے وہ وہاں موجود تھے ان کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے زہور شاکر صاحب معاملے خصوصی رہے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ اقبال وزیر صاحب بہالی و آبادکاری کے وزیر وہ بھی وہاں پر موجود تھے غزن جمال صاحب جو کہ ایکسائدن ٹیکسیشن کے معاملے خصوصی رہے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے احمد حسین صاحب مانصرہ سن کا تعلق ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے معاملے خصوصی تھے یہ بہبود آبادی کے پیر فیدا صاحب ایم پی ایس جو ہیں ام نے پیر فیدا صاحب آغاز گھنٹا پور صاحب احتشام جاوید نادیا شیر فلک ناز بی بی ڈاکٹر آسیہ اسد ابراہیم خٹک ویلسن وزیر ملک واجد ارباب وصیم شوکت علی ایمین اے صاحب صابقہ شیر اکبر صالح محمد ندیم خیال صاحب یاکوب شیخ صاحب اور فضل مولا یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے یہ کل ملا کے اٹھائیس بنتے ہیں دو لوگ اور تھے ایک مفتی عبیت صاحب جن کا تعلق تھا مسلم لیگ کاف سے اور ایک تھی ستارہ آیاز بی بی جن کا تعلق تھا بلوچستان عوامی پارٹی سے یہ دعویٰ تو ستاون میمبران کا کیا گیا تھا لیکن سامنے جو آئے ہیں وہ ہیں تقریبا یہ تیس میمبران جو کہ وہاں پر موجود تھے اب ایک فیرست بھی شیئر ہوئی ہے جس میں تقریبا تینتیس لوگ تھے اس میں خیر مرہوم وقار احمد صاحب کی تصویر بھی تھی لیکن جو لوگ وہاں پر تھے اور جو لوگ وہاں پر اس فیرست کے اندر نام مینچن تھے ان میں سے تقریبا نو لوگ ابھی تک انکار کر چکے ہیں کہ یہ ہمارا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے شروع کریں گے ساجدہ ذلفکار بی بی سے وہ بستر پر پڑی ہیں ہسپتال میں ان کا بیان سامنے آیا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں وزیر خوراک صابقہ قلندر لودی صاحب نے انکار کیا کہ میرے اس میں کوئی تعلق نہیں ہے وزیرزادہ صاحب اقلیتی امور کے معاملہ خصوصی ہیں انہوں نے کہا کہ میرا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے عزیز اللہ گران صاحب نے کہا کہ میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے آزم خان صاحب کی ویڈیو آئی انہوں نے بھی کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے پھر مصور نے انکار کیا تاج محمد ترن صاحب نے انکار کر دیا اور پھر وہاں پر موجود جو لوگ تھے سب سے پہلے ان میں سے آڈیو بیان آیا سابق جو مشیر تھے اپتدائی وستانوی تعلیم زیادلہ بنگش صاحب وہ کہتے ہیں جی میں تو عدالت میں پیش ہونے گیا تھا مجھے وہاں سے پکڑ کے لا کے یہاں بٹھا دیا گیا میرے پاس فون بھی نہیں ہے میں اپنے ایک دوست کے فون سے آپ سے رابطہ کر رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں میں وہاں پر موجود نہیں تھا مجھے وہاں پر لے جایا گیا تھا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے وہی پر موجود ظہور شاکر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں جی میں تو اس پارٹی میں شامل نہیں ہوا ہوں ایک گیترنگ تھی وہ ہو رہی تھی انور زیب خان جو کہ سابق وزیر زکاة عشر تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو رابطہ ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ محمود خان صاحب کے ایک میٹنگ ہے میں تو اس کے لئے وہاں پہ گیا تھا تو یہ صورتحال ہے یہ تقریباً دس گیارہ لوگوں کی ابھی سے تردید آگئی ہے یعنی جو نئی پارٹی بنی ہے پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیرین اس کے تیس میمبران میں سے گیارہ میمبران پارٹی چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ انکار کر چکے ہیں چھے لوگ اگر ہم ان تیس کو بھی دیکھیں بہرحال یہ چار اگر آپ ان سے مائنس کرنے پھر تو بات اور بھی کم ہو گئی ہے کہ آپ اگر ان چھبیس میمبران جو کہ وہاں پر موجود تھے ان کو دیکھیں چھبیس میں سے دو لوگ تو پی ٹی آئی کے تھے ہی نہیں جو ستارہ آیاز بی بی تھی مفتی عبیق صاحب تھے باقی بچے چوبیس چوبیس میں سے ملک قاسم صاحب دو اٹھارہ کا انتخاب ہار چکے تھے تو وہ بھی سابق اسمبلی کا حصہ نہیں تھے تو یہ بچ گئے تئیس تئیس میں سے پرسٹر صاحب کا ایک بیٹا ہے اپنا وہ ابراہیم خٹک شامل تھا باقی بچے بائیس بائیس میں سے چھے لوگ آل لیڈی انکار کر چکے تھے چھے میں ایم این ایز بھی ہیں پہلے تو یہ بات یاد رکھئے گا پرسٹر صاحب بھی ایم این ای تھے شیر اکبر صاحب بھی ایم این اے تھے تو یہ بچ گئے سولہ سولہ ایم پی ایس کے اگر ہم لوگ بات کریں تو سولہ ایم پی ایس کے اندر ایک ان کا بیٹا اور پھر باقی لوگ ایک آئی اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو جو نادیا شیر بی بی ہیں وہ آل لیڈی پارٹی چھوڑ چکی ہے آغاز گنڈا پور صاحب آل لیڈی پارٹی چھوڑ چکے ہیں احتشام صاحب پارٹی چھوڑ چکے ہیں باقی بچے تیرہ تیرہ لوگ کل جو تھے وہ ایک سرپرائز تھا کہ تیرہ لوگوں نے پارٹی جائن کی ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو تیرہ لوگوں نے جائن کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختنخواہ میں جو کل ان کا ایک سٹرنٹ تھی جو ان کی موجودہ صورتحال تھی سابقہ صورتحال تھی اسیمبلی کے اندر وہ تھی نائنٹی فائف پچانوے ان کے ایم پی ایز تھے پچانوے ایم پی ایز میں سے بائیس ایم پی ایز کا پارٹی چھوڑنا یہ اب کتنا بڑا دھچکا ہے کتنا بڑا قلعہ مسمار ہو گیا ہے وہ تو وقت بتائے گا دوسری بات یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بائیس ایم پی ایز ہیں چھیں آر لیڈی پارٹی چھوڑ چکے ہیں کچھ کم ہوئے ہیں کچھ تیرہ کا حساب کتاب بنتا ہے تو یہ جو تیرہ ہے ان میں سے بھی ایک وزیر صاحب مخصوص نشست پر آئے ہیں ڈاکٹر آسیا اسد مخصوص نشست پر آئی ہیں نادیا شیر بھی مخصوص نشست پر آئی ہیں اور ساتھ ہی سومی فلک ناز بھی مخصوص نشست پر آئی ہیں تو تقریباً دس ہلکے ایسے بنتے ہیں نادیا شیر بھی پہلے چھوڑ چکی تھی یہ باقی تین ابھی گئے ہیں تو تیرہ میں سے یہ تین بھی منس کر لیجئے دس ایسے ایم پی ایز ہیں جو کہ ہلکوں پہ الیکشن لڑیں گے انہوں نے کل پارٹی جائن کی ہے اس میں آپ جو محمود خان صاحب ہیں ان کو شامل کر لیجئے ڈاکٹر امجد علی کو شامل کر لیجئے محبولا صاحب کو شامل کر لیجئے یا اشتیاق ارمر صاحب کو شامل کر لیجئے ملک واجد صاحب کو شامل کر لیجئے ارباب وسیم صاحب کو شامل کر لیجئے اور پھر ہنگو سے شاہ فیصل صاحب کو شامل کر لیجئے یہ کوئی تقریباً بنتے ہیں نو دس لوگ جنہوں نے پارٹی جائن کی ہے نئے لوگ جو کہ الیکشن بھی لڑیں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ملک واجد شاہ فیصل اور جو ارباب وسیم ہیں ان کی طرف سے سالم حمد صاحب کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ وہ لوگ جیل میں تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا ایک کو تو صبح گرفتار کیا گیا اور شام کو یہاں آگئے اب جب وہ کھل کے سامنے آئیں گے تو معلوم ہوگ باکہ کیا وہ بھی اسی طرح گئے تھے جس طرح زیال اللہ بنگش گئے تھے یا تھوڑا مختلف صورتحال تھی ان کی وہ اپنی مرضی سے گئے تھے پر اس خٹک صاحب کے لیے اب ایک چیلنج ہوگا خٹک صاحب کے لیے اپنا ظلہ جیتنا بھی بہت مشکل ہوگا ہم پورے صبح کی بات کر رہے ہیں لیکن نوشیرہ میں حالت یہ ہے کہ نوشیرہ سے پانچ سوائی اسمبلی کے حلقے ہیں دو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں کل بنتے ہیں سات سات حلقوں میں سے خٹک صاحب کو صرف دو حلقوں کی حمایت حاصل ہے ایک ان کا اپنا حلقہ وہ ایم این اے تھے یہاں سے تو وہ اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ایک ان کا بیٹا ابراہیم خٹک اس پارٹی میں شامل ہوا ہے باقی اب تک کوئی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہوا ہے ان کا داماد جو دوسرا حلقہ تھا ایم این اے کا امران خٹک صاحب ابھی تک ان سے مطالق کچھ بھی نہیں ہے لسٹ میں نام ڈال دیا گیا ہے لیکن کچھ کہا نہیں ہے ابھی تک تو ایک تو یہ بھی آپ سائٹ پہ کر لیجئے باقی بچے چار سوائی اسمبل کے حلقے ادریس خٹک صاحب واضح انکار کر چکے ہیں وہ نہیں جا رہے پریس خٹک صاحب کے ساتھ خلیق الرحمان واضح انکار کر چکے ہیں وہ بھی نہیں جا رہے اور لیاقت خٹک صاحب جو ان کے بھائی ہیں وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ نہیں جا رہے ایک حلقہ بچا ہے وہ نون لیگ نے جیت لیا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے خٹک صاحب نوشہرہ کو تو شامل کر نہیں سکے باقی پورا صوبہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے بہرحال وہ بہت پر امید ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک بڑ کزن ہے آہ ان سے آہ جو ان کی کزن کی فیملی ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے آہ ساجدہ ذل فکار بی بی وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے تو خٹک صاحب کی اپنی فیملی ہی اس میں شامل نہیں ہے ان کا اپنا ظلہ ہی اس میں شامل نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کتنا بڑا تھرٹ ہوگی پی ٹی آئی کے لیے وہ وقت ہی بتائے گا بہرحال عمران خان صاحب نے پرویس خٹک صاحب کو گوڈ لگ کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اچھی بات ہے اور پارٹیاں ہونی چاہیے زیادہ لوگ کے پاس مواقع ہونے چاہیے